ہم غلامانِ احمد رضا ہے ہم غلامانِ احمد رضا ہے ارے کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے نحمدہو و نسلی و نسلیم اللہ حبیبی الكریم اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو ایک انسان جس کا نام سحیل ہے اور اس سے کچھ وقفے پہلے میری بات ہوئی تھی کال پہ جو کی وسیلہ لینے پہ اور ولی اللہ علیہ اللہ سے مدد طلب لینے کو حرام قرار دیا تھا اس نے ماذ اللہ سمع ماذ اللہ اور اس کے بقول میں نے اس سے حوالہ مانگا تھا تو اس نے مجھ سے چوبیس گھنٹے کا وقت تریافت کیا تھا الحمدللہ سمع الحمدللہ جب قرآنِ کریم یا کوئی حدیثیں مبارکہ میں یا ہوگا تب ہی تو وہ اس طرح کی کوئی آیتیں کریمہ یا کوئی حدیث پیش کر پائے گا تو چوبیس گھنٹے تو کیا چوبیس ہزار سال بھی اگر انتظار کر لے تو انشاءاللہ نہیں پیش کر سکتا آج اتفاق سے پھر اس سے ایک بار بات ہوئی میری وہ دیوبندی مسلخ سے تعلق رکھتا ہے اور میں اس کی آوڈیو کیونکہ چالیس پہتالیس منٹ بات ہوئی ہے اور بہت لمبی ہو جاتی ہے آوڈیو تو اس کا ویڈیو بیانہ بھی طرح مشکل ہوتا ہے اور آپ کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے بہرحال میں نے اس کو شارٹ میں کرا ہے اور انشاءاللہ عزیزل میں اس کو ضرور پوسٹ کروں گا بھی اور اس کے اندر اس نے ایک حدیث مبارکہ بیان فرمائی جس کا مفہوم اس نے بیان فرمایا کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد طلب نہیں کر سکتے اور ان کا وسیلہ نہیں لیا جا سکتا میں نے اس کے بقول قرآن سے اور حدیث سے میں نے اس کو حوالے سننے کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتا اس کا دل نہیں چاہ رہا مجھ سے بات کرنے کا یہ تو ایک الگ ٹاپک ہو گیا دوسرا ٹاپک میں یہاں سے لنک لیے کرنا چاہوں گا کہ کچھ دنوں سے میرے مناظرے سننے کے کچھ کم ان لوگ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت اطاف فرمائے میں ان کو برا نہیں کہوں گا اللہ انہیں ہدایت اطاف فرمائے وہ میرے مناظرے سنن کے مجھے یہودی اور مجھے آرسس کا ایجنٹ تک بتا دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ میں مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہا ہوں اور فتنے فساد پیدا کر رہا ہوں بہرحال میں کیا کر رہا ہوں وہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے مجھے کسی کو صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے اور میرے تمام جتنے بھی سننی صحیح العقیدہ دوست ہیں وہ بھی الحمدللہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایمان سے منعوبہ فرمائے اور وہ بہتر جانتے ہیں حق کیا ہے اور باطل کیا ہے بہرحال میں انشاءاللہ زوجل وہ ریکارڈنگ بھی پوسٹ کروں گا وہ حوالوں کے اسکین بھی انشاءاللہ پوسٹ کروں گا جو میں نے اس کو دیئے اور اس نے اس کا انکار کیا اور اس نے اس کا انکار کیوں کرا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس نے اس کا انکار ان حوالوں کا کیوں کرا اس کا بھی انشاءاللہ قرآن کی آیت سے حوالہ دوں گا اور سب سے آخری میں کلپ کو ضرور سنے آخری تک اللہ تعالی ہم سب کو حق کہنے کی حق سننے کی اور حق پہ عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ عز و جل پھر بات ہوگی اللہ حافظ اچھا ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیے آپ کا مطالبہ یہ تھا کہ چوبیس گھنٹے میں آپ قرآن کی وہ آیت پیش کریں گے جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ولی اللہ سے مدد مانگنا حرام یہی کہا تھا رہے ہم نے یہ کہا تھا یہی میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے اس لیے میں ریکارڈنگ کر لیتا ہوں یہی آپ نے کہا تھا لیکن آپ نے بدلے میں قرآن کی آیت پیش نہیں کری آپ نے تو حدیث پیش کر دی اور وہ حدیث کا کوئی تعلقی نہیں ہے اللہ کے ولی کا تو اس میں کوئی ذکری نہیں ہے اب بتائیے آپ اللہ کے ولی کا تو کوئی ذکری نہیں ہے ہد کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کی نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں عمر خطاب بولیے میں اللہ کے رسول کی جب قبر تھی وہاں ان سے دعا کیوں نہیں مانگی ان کے تضار بھائی کو کیوں لے گا میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک دسترخوان بچھا ہوا ہے ایک منٹ رکیے ایک منٹ رکیے ایک دسترخوان بچھا ہوا ہے دسترخوان بچھا ہوا ہے اس پر روٹی ہے سبزی ہے ررکی دال ہے چاول ہے اب اگر کوئی صحابہ میں پڑھ چکا ہوں اس حدیث کو اگر کوئی صحابہ اکرام اگر چہالت کیوں کر رہے ہیں سنو میری بات اگر کوئی صحابہ اکرام وہ اررکی دال کھا لیتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے صحابہ نے اررکی دال کھا لی ماش کی دال کھانے کا حکم نہیں دیا منع فرما دیا یہ آپ اپنی منطق لگا رہے ہیں آپ اپنی منطق لگا رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس تو وہ حدیثیں موجود ہیں جس میں بعد رسول اللہﷺ کے وسائل کے صحابہ اکرام جایا کرتے تھے اور رسول اللہﷺ سے اپنی حاجت عرض کیا کرتے تھے میرے پاس تو وہ حدیثیں موجود ہیں اور آپ کے دیوبند کے قطب سے میں دکھا سکتا ہوں کہ آپ کے علماءوں نے کیا کیا اپنی کتابوں میں لکھ رکھا ہے آپ کے وہاں تو قبر سے نکل کے آتی تھیں اشرف علی تھانوی عرشید عمد گنگوہی کے نانا جان آتے تھے اور قبر سے نکل کے آتے تھے مٹھائی لے کے جاتے تھے اور اپنی بیوی کو کھلاتے تھے آپ کے اکابروں نے اپنی کتاب میں لکھ رکھا ہے تو پہلے تو جا کے اپنے اکابروں سے جا کے پوچھئے کہ اللہ کے ولی جب نہیں آ سکتے ہیں تو وہ ان کے نانا جان کیسے باہر نکل کے آتے تھے تو ٹھیک ہے پھر ایسے دھرم کو کیوں ماننے جس کے کتابوں کے اندر ایسی کفریہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں جب آپ مجھے یہ دلیل نہیں دے پا رہے ہیں کہ اللہ نے قرآن کی کسی آیت نے منع فرمایا ہے کہ اللہ کے ولی سے مدد لینا حرام ہے جب آپ یہ کوئی دلیل نہیں دے پا رہے ہیں تو آپ کیوں زبردستی قرآن کے اندر تحریف کرنے میں پیچھے پڑھنے اپنا دماغ لگا رہے ہیں کہ آپ کے زور لگانے سے وہ آیت آ جائے گی قرآن کے اندر نہیں آ پائے گی ہم پھر ایک گھنٹے بات کریں گے فائدہ کیا ہوگا تم ہمیں قرآن کی وہ آیت پیش کر دو ہم بات ختم کر دیں گے یہیں پہ ہماری اصلاح ہو جائے گی ارے میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں نے تمہیں دو آیتوں سے ثابت کرا سورہ بقرہ سے ثابت کر دیا سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اپنی قبر میں زندہ ہیں شہید اپنی قبر میں زندہ ہیں صاحب تفسیز نے ارشاد فرما دیا کہ وہ اپنی قبروں میں ولی اللہ اور اولیاء بھی زندہ ہیں اور انبیاء اکرام بھی زندہ ہیں ہم نے یہ ثابت کر دیا دوسری آیت سے ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ ان سے مدد طلب ایمان والے کر سکتے ہیں اب میں آپ کو سمپل سی ایک بات بتاؤں یہیں ختم کر دیتا ہوں بات کو اس کے بعد ببارہ میں آپ کو کال نہیں کروں گا اپنے وقت ضائع کرنے کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کی ہی سورہ شہرہ میں ارشاد فرمایا ہے جور جن پہ اللہ کی لانت ہو جائے ان کا کوئی مددگار نہیں جن پہ اللہ کی لانت ہو جائے ان کا کوئی مددگار نہیں تو آپ لوگ کسی سے مدد طلب نہیں کرتے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں شرک ہے شرک ہے کفر حرام ہے یہ ہے وہ ہے آپ لوگ پہ اللہ نے لانت کر دیئے اس لئے آپ کسی کو اپنا مددگار تسلیمی نہیں کرتے اس لئے نہ آپ کی مدد ہو پاتی ہے سمپل یہی بات ہے اب آپ جائیے آپ ایکسرسائز کریے ایکسرسائز ہاں ہماری نماز ایکسرسائز آپ کی نماز ایکسرسائز آپ کا عقیدہ دورست نہیں ہے آپ قرآن کے اوپر جھوٹے اعزام لگا رہے ہیں قرآن کی آیت میں آپ جھوٹے اعزام لگا رہے ہیں حدیثوں میں آپ جھوٹ باندھ رہے ہیں تو آپ کا ایمان رہا کہا ہم تو آپ سے کہیں گے کہ تین مرتبہ آپ کلمہ پڑھئے کلمہ شادہ پڑھ کے آپ آپ پر ایمان میں آئیے کیونکہ آپ نے قرآن کریم کے آیت کریمہ کے اوپر جھوٹے اعزام لگا ہے آپ نے اپنی عقل جو ہے اس کی تفسیر کے اندر لگائی ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں شادت فرماتا ہے جس نے قرآن کی تفسیر میں اپنی عقل لگائی وہ جہنم کا کتہ ہے نہیں میں نہیں سنوں گا آپ اپنی عقل لگا رہے ہیں آپ حدیثوں میں اپنی عقل لگا رہے ہیں جو زیادہ چلائیں جو زیادہ بولیں جب بھی نہیں ہوں حق بھروتی میں زیادہ حق پہ نہیں میں قرآن میں قرآن سے حوالے دے رہا ہوں یہ تو دیکھئے آواز ہے میری سنیے اور آپ یوٹیوب پر پوچھ کریں کبھ لائک کمائیں کمنٹ کمائیں اپنی شہرت بڑھائیں نہیں شہرت اپنی نہیں کمائیں الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول کے کرم سے کچھ ایسے کم علم لوگ ہیں سنو اللہ اس کے رسول کے کرم سے کچھ ایسے کم علم لوگ ہیں جنہوں نے سنی ہیں اور وہ ان کی اصلاح ہوئی ہے ان کو پتا لگا ہے حق کیا ہے اور جو دعویٰ کرتے ہیں زبردستی بینہ کسی دلیل کے اللہ تعالیٰ قرآن میں رشاد فرماتا ہے اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو آپ چوبیس گھنٹے کا وقت لے کے گئے تھے آج تک آپ دلیل نہیں پیش کر پائے لیکن آج بھی آپ اڑے ہوئے ہیں کہ نئی قرآن میں آیت ہے ارے ہے تو اتنے دن سے آپ نہیں ڈھونڈ پائے آپ کی جماعت کا کوئی عالم کوئی محقق کوئی محدث نہیں ڈھونڈ پایا تو زبردستی کہہے کے لیے بحث کر رہا ہے اپنا ایمان بچاؤ کہہے اپنے ایماموں کو بچانے کے لیے اپنے قابر کو بچانے کے لیے اپنے ایمان کی بلی چڑھا رہے ہو اپنے ایمان کو بچاؤ میں کہہ رہا ہوں تم نے کہا تھا حرام ہے آج بھی وہی مطالبہ ہے حرام تم آج تک ثابت نہ کر پائے اور قیامت کے آخری روز تک تم حرام ثابت نہیں کر پاؤگے اور حشر کے میدان میں انشاءاللہ زوجل میں تم کو پکڑوں گا میں تم سے کہوں گا کہ آج بھی تم حرام ثابت کرو اور تم وہاں بھی انشاءاللہ نہیں کر پاؤگے جاؤ حشر کے میدان میں کس کا کہہ آلوگا یہ کسی گا جاؤ 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 کام 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 ہے بہت آواز آ رہی ہے کہاں پہ ہے آواز بہت آ رہی پیچھے ہم تو گریم ہیں مزید میں آواز آ رہی بیان ہو رہا اچھا اچھا کہیں ایسی جگہ آ سکتے ہیں جا آواز نہ آئے پیچھے یہ دیکھتے ہیں دیکھیں سکتے ہیں سوران قریم کی آیت ہے سورہ نسائت نمبر چونسٹھ اللہ سبحانہ وتعالی رشاد فرماتا ہے اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں یہ تو آیت کریمہ ہوئی سورانیس آیت نمبر چونسٹھ اب اسی کے اس میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے اس آیت کے تحت علماء اقرام حدیث نقل کرتے ہیں نبی پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد ایک عربی روزہ اقدس پر حاضر ہوا اور روزہ شریف کے خواب کے پاک اپنے سر پر ڈالی اور ارز کرنے لگا یا رسول اللہ جو آپ نے فرمایا ہم نے سنا اور جو آپ پر نازل ہوا اس میں یہ آیت بھی ہے میں نے بے شک اپنی جان پر ظلم کیا اور اپنے حضور میں اللہ سے اپنے گناہ کی بکشیش چاہنے حاضر ہوا تو میرے رب سے میری گناہ کی بکشیش کرائیں اس پر قبر شریف سے ندہ آئی اس پر قبر شریف سے ندہ آئی کہ تیری بکشیش کی گئی اب حوالہ اس کا ہے امام ابن کثیر نے تفسیر القرآن العظیم جل نمبر چار صفحہ نمبر ایک سو چالیس میں لکھا امام کرتوبی نے تفسیر الجامی میں ال احقام القرآن جل نمبر چھے صفحہ نمبر چار سو چالیس پہ لکھا امام بحیقی نے شعب العیمان میں جل نمبر تین صفحہ نمبر چار سو پنچاندوے چھاندوے پہ حدیث نمبر چار سار ایک سو ستر کے تحت نقل کیا امام ابن قدیمہ المغنی نے کتاب الحج میں اس کو نقل کرا والیوم نمبر پانچ میں پیج نمبر چار سو پینسٹھ میں امام جلالدین سیوتی رضی اللہ تعالی عنہ نے تفسیر در منصور سورہ چار آیت نمبر چو سٹھ میں نقل کیا امام نواوی نے کتاب الازہر صفحہ نمبر ایک سو نواسی پہ نقل کیا امام نواوی نے المجموعہ والیوم نمبر آٹھ صفحہ نمبر دو سو دو سو تین میں نقل کرا امام ابن حجر حیتمی نے الجواہر المنظم پیج نمبر ایکیاون پہ اس کو نقل کیا ان ساری تفسیروں کے میرے پاس موجود ہیں اسکین میں آپ کو اسکین نہیں بھیسکتا ہوں تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اقدس پہ پہنچا ایک انسان اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ کی اپنے معافی مانگی اور قبر سے ندہ آئی کہ جاؤ تمہاری بخشیش کی گئی تو یہ تو حوالہ ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفات پانے کے بعد پردہ فرمانے کے بھی سنتے ہیں اور مدد فرماتے ہیں تو آپ کی وہ دلیل جو ہے وہ تو خارج ہو گئی اس کے قرآن قرآن صحیح یہ قرآن کی آیت ہے یہ قرآن کی آیت ہے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے حبیب کی بارگاہ میں ارض کرو اور معافی طلب کرو بے شک اللہ کو بڑا مہربان پاؤگے ٹھیک اسی قرآن کی آیت کے بقول ایک حدیث شریف ہے وہ میں نے آپ کو سنا دی ودھ حوالے کے ساتھ اور جن جن کا میں نے حوالہ میری بات سنی ہے جہالت مت کیجئے جہالت نہیں حدیث کو نمبر کیسا میں آپ کو میچھل ہو جاتا ہم آپ کو یہ کہیں یہ بات کنفرم کرنے نہیں آپ نے جو حدیث دی اس کو میرے انبوز دی جائے اگر آپ کو میچھل کر آگا نہیں میں نے آپ کی کوئی وہ جیز میں نے دیکھا ہی نہیں آپ نے یہ بہتان آپ نے پہلے تو یہ قرآن کی آیت سے ثابت کرنے کی کوشش کری کے بعد پردہ فرمانے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے مدد لینے کو منع فرمایا جبکہ منع کہیں نہیں فرمایا مدد نہیں لی لیکن منع نہیں فرمایا میں نے آپ کو قرآن کی آیت سے اور حدیث سے یہ ثابت کر دیا کہ مدد فرمائی گئی ہے اور میں نے آپ کو جو اماموں کے نام دی ہیں محدثوں کے نام دی ہیں وہ ساری جماعتوں کے نزدیک خجت ہیں الحمدللہ آپ کی وہ دلیل خارج ہو گئی توبہ کر لو ابھی بھی دروازے کھلے ہیں توبہ کے توبہ کر لو اپنے باطل عقیدے سے تو ابھی توبہ کرو چھ بار کر لو کہ بدہزمی نہیں ہو جائے گی توبہ کرو اللہ سبحانہ وتعالی سے توبہ کرو کہ تم نے قرآن کے اندر اپنی عقل لگائی اور جھوٹی تم نے زبردستی کے آیت کریمہ پیش کرنے کی کوشش کرمائی اس کے بقول میں نے تمہیں حدیث کا جواب میں نے تمہیں قرآن اور حدیث دونوں سے دے دیا اب توبہ کر لو اب توبہ نہیں کرو گے تو کب کرو گے مرنے کے بعد کرو گے کب کرو گے توبہ جب قبر میں تم سے سوال کیا جائے گا اس جواں مرد کے بارے ہم دنیا میں کیا کہتے تھے تو تم قبر کے اندر کیا جواب دو گے کہ میں کہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد ان سے مدد طلب نہیں کری جا سکتی تب تم کو حوالے دیے جائیں گے کہ مدد طلب کری گئی اور کتابوں میں موجود ہے تم نے کیوں نہیں اس کا مطالعہ کیا تم نے اس کو سننے کے بعد بھی اس کا انکار کیوں کیا تب کیا جواب دو گے بھائی تم قبر کے اندر ہم نے پہلی ایسی قوم دیکھی ہے میں نے ایک کرشن دیکھے میں نے ہندو دیکھے میں نے یہودی دیکھے وہ اپنے جو نبی آتے ہیں یا پیغمبر جن کو وہ کہتے ہیں بھلے ہی باطل ہوتے ہیں ان کے لیکن وہ یہ ان کی بڑھائی کرتے ہیں پہلا میں نے ایسا انسان دیکھا جس نبی کا کھاتا ہے جس کے صدقے پیدا ہوا ہے جس کے صدقے کائنات بنی ہے وہ اس کی شان میں کمیاں دھونڈنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ ناممکن کوشش ہے جو وہ کبھی کر نہیں پاتا پوری اور اس کے بعد بحث کرتا ہے بحث لڑاتا ہے کبھی توبہ نہیں کرتا اگر توبہ نہیں کرو گے تو سمجھ لو کہ سور منافقون میں اللہ تعالی نے اشارت فرما دیا کہ میں نے ان کے دنوں پر مہر لگا دی ہے اب یہ حق نہ سمجھیں گے کبھی حق نہیں سمجھیں گے ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے توبہ کرو تم کیسے انسان ہو کیسا کلمہ پڑھنے والے ہو بتا جو ہے بھائی کیا نہیں نہیں آپ کہہ چکے کیا کہا دبا لیا ہے کیا کہا تم نے کہہ چکے بھائی آپ بتا چکے آپ بتا چکے لیکن میرے خیال سے مہر لگ چکی ہے مہر بھائی اب ہم اسیار انہیں آگ سے میں نے تمہیں قرآن کی آیت پیش کر دی میں نے تمہیں قرآن کی آیت کریمہ پیش کری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات پردہ فرمانے کے بھی مدد طلب کی گئی تو یہ حدیث جو آپ پیش کریں بھائی سننے بتائیں قرآن کی آیت آپ نے پیش کر دی جو آپ حدیث بول رہے ہیں کہ کوئی صحابی آیا کوئی صرف آیا اس کو اب تب اس نے ملد مانگی کہ یہ حدیث کہاں سے بولنے وہی تو ماتے جائے آپ ان بہت میں ہمیں یہاں کنفرم تو کرنے ارے میں نے آپ سے کہا ہے میں نے آپ کو سارے باب نمبر بتائے میں نے آپ کو صفحہ نمبر بتایا حدیث جس نے نقل فرمائے ان کا نام بتایا یہ بتایا میں نے آپ سے یہ بھی کہا کہ ان کی اسکین میرے پاس موجود ہے آپ اسکین دیکھنا چاہیں گے رکیں آپ فون کٹ نہ کریں آپ فون کٹ نہ کریں میں آپ کو اسکین بھیجتا ہوں صبر فرمائے آج اس کا فیصلہ ہوئی جائے گا آج دیکھیں گے کہ کتنا آقا سے پیار کرنے والے ہیں اور منافقون جو ہیں منافق جو ہیں وہ کتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو وہ کرنے پائیں گے انشاءاللہ عز و جل ہم بھی آج دیکھنا آج آج مجھے بھی دیکھنا ہے جس کو اللہ نے سورہ النشنہ میں ارشاد فرمایا برافان علقہ ذکرک اس کی شان اقدس کو کمیں کی کوشش میں قرآن کھولتے ہیں ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ لیں دیکھیں بیج دیے دیکھیں کان رہی میسنجر پہ بیجی دیکھیں اچھا تو میسنجر میں دیکھیں گے نا بھائی تو ہم نے آپ کو میسنجر میں لگیا اس میں ایک آنسل دیا جو آپ کوشش کرنے سن لگیا ٹھیک ہم اس سوریت بارہ دیا کہ آنسل آپ اس کو پڑھیں گی میں کتی شیئر کو نہیں مانوں گا میں قرآن و حدیث آپ کو دکھا رہا ہوں آپ شیئر بتا رہے ہیں آج آج ہم آنسل دیا اتنی دیر سے جو آپ نے اتنی ساری باتیں کہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و گھٹاتے ہیں بے شک بے شک میں نے کوئی غلط نہیں بولا میں نے بالکل صحیح بولا میں نے بالکل غلط نہیں بولا اب میں آپ کو حوالے دے رہا ہوں اسکین پیج اوریجنل کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں اور میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ موہر کتنی سخت لگی ہے کہ حوالے دیکھنے کے بعد بھی توبہ آپ کے نصیب میں اللہ صبحانہ وتعالی نے لکھی ہے یا نہیں لکھی ہے مجھے یہ دیکھنا ہے آپ حوالے دیکھیں گے نا دیجے حوالے دیکھیں ہاں دیکھا مسنجر میں جائیں ابھی بے شک نہیں بھائی دیکھیں گے اور آج سے بات کرنے کے بات نہیں ہے نا ابھی بات کرنے کا من نہیں نہیں من کیا نہیں بات کرنے کا بھاگ رہے ہو بیانی کے بیٹھ سے بھاگ رہے ہو بیٹھ سے دیو سمجھ لوں ہاں تو تم بھاگ تو چکے ہو اور تمہیں دل پہ مہر لگ چکی ہے تم کبھی حق بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا اذا جاءت المنافقون قالوا نشہد انکا لرسول اللہ واللہ يعلم انکا لرسول واللہ يشہد ان المنافقین لکاذبون اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما كانوا یعملون ذانک بئنہم آمنوا ثم متفروا فطبع وَعَلَا قُنُو بِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ جب منافق تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضور بے شک یقیناً اللہ کے رسول ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ تم اس کے رسول ہو اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق ضرور جھوٹے ہیں اور انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال تھیرا لیا تو اللہ کی راہ سے روکا بے شک وہ بہت برے کام کرتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ وہ زبان سے ایمان لائے پھر دل سے کافر ہوئے تو ان کے دنوں پر مہر کر دی گئی تو اب وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُ كَاجِسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُونُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّا يُؤْفَكُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُغُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاتِقِينَ اور جب تُو نے دیکھے ان کے جسم تجھے بھلے معلوم ہو اگر بات کرے تو تُو ان کی بات غور سے سنے گویا وہ کڑیاں ہیں بیوار سے ٹکائی ہوئی ہر بلند آواز اپنے ہی اوپر لے جاتے ہیں وہ دشمن ہیں تو ان سے بچتے رہو اللہ انہیں مارے کہاں اُدھے جاتے ہیں اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ رسول اللہ تمہارے لیے معافی چاہیں تو اپنے سر گھناتے ہیں اور تم انہیں دیکھو کہ غور کرتے ہوئے مو پھیر لیتے ہیں ان پر ایک سا ہے تم ان کی معافی چاہو یا نہ چاہو اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا بے شک اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا موسیقا موسیقا